اسٹوڈینٹس اسلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر ٹو کا ٹاپک ویکٹر پرڈکٹ اب دیکھتے ہم کہ ویکٹر پرڈکٹ کیا ہوتا ہے ویکٹر پرڈکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو ویکٹرز ہیں اور آپ ان کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جس کا آنسر آرہا ہے جس کا ریزلٹ آرہا ہے وہ بھی ایک ویکٹر کانٹیٹی ہے تو ایسے ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویکٹرز کو ہم ویکٹر پرڈکٹ کہیں گے ٹھیک ہے ایک ٹو ویکٹرز آر ملٹیپلائیڈ اور پرڈکٹ is a ویکٹر کانٹیٹی then this type of multiplication is called ویکٹر پرڈکٹ ٹھیک ہے ٹو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کرنے اور ریزلٹ میں بھی ہم اپس ایک ویکٹر کانٹیٹی آرہی ہے یعنی جس کا مینگنیچور اور دیکشن دونوں ہوں گی اب یہ دیکھیں کہ ہم جو دو ویکٹر لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس a and b a اور b ہیں جن کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور ریزلٹ میں جو ہمارے پاس ٹھیک ہے کانٹیٹی آرہی ہے جو ویکٹر آرہا ہے اس کو ہم c سے ڈینوٹ کر رہے ہیں یعنی c جو ہمارے پاس ایک اس کا پرڈکٹ ویکٹر ہے ٹھیک ہے جو اس کا ریزلٹ آرہا ہے ٹھیک ہے ویکٹر ہے اس کی مینگنیچورٹ بھی ہو کر ڈائریکشن بھی ہوگی اور a اور b دو ویکٹرز کانٹیٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کانٹیٹیز ہیں ویکٹر کانٹیٹیز ہیں جن کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے a اور b کے بیچ میں جو ملٹیپلیکیشن کا سائن لیا ہے وہ کراس لیا ہے ٹھیک ہے اس کیلر پروڈکٹ میں ہم نے کیا لیا تھا ڈاٹ لیا تھا اور یہاں پہ ہم کیا لیں گے کراس لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈاٹ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کاس ہی لینا پڑے گا تو یہاں پہ ہم جو ملٹیپلیکیشن لیں کراس لے رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس ویکٹر پروڈکٹ کو کراس پروڈکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویکٹر پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا کراس پروڈکٹ اور ٹو ویکٹرز اب دیکھیں اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک روز بی جو ہے آپ کے بعد دو ویکٹر گیمن ہیں اور آپ اس کا ٹھیک ہے ریزرلٹ کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سی ویکٹر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سی کی ویلیو کیا ہوگی اور سی کی ڈائریکشن کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کی جو ریزرلٹ میں جو بھی کونٹیٹی آ رہی ہے اس کا زیار بات ہے وہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے تو اس کا مینگنیچوڈ بھی ہوگا اور اس کی ڈائریکشن بھی ہوگی تو اس کا دینے فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا ہمارے پس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پس ہوتا ہے اے بی سائن تھیٹا یو ٹھیک ہے یہ ہمارے پس فارمولا ہوتا ہے یعنی کہ اے بی سائن تھیٹا کیا ہے اس سی ویکٹر کا مینگنیچوڈ ہے اور یو کیا ہے اس سی ویکٹر کی ڈائریکشن ہے یعنی یو یونٹ ویکٹر ہے اور وہ یونٹ ویکٹر کس ڈائریکشن میں ہوگا سی کی ڈائریکشن میں ہوگا یعنی یو جو ہے یونٹ ویکٹر آف سی ہے یہ ٹھیک ہے اور اے بی سائن ثیٹا کیا اس کا مینگنیچیوڈ ہے یعنی جب بھی ہمیں دو ویکٹر کا مانگنیچیوڈ لکھیں گے اور سائن آف اینگل ٹھیک ہے سمالر اینگل بیٹوین دائم یہ لکھیں گے اور ملٹیپلائی کر دیں گے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے ریزولٹ آ جائے گا اب اسی سے ہمارے پاس کراس پاڑک کی ایک ایک اور دیفنیشن بنتی ہے جو اے بی سائن ثیٹا ہمارے پر فرمولہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ اے بی سائن ثیٹا جو ہے اس کی سیگنیفیکنس کیا ہے کیوں آ رہا ہے اے بی سائن ثیٹا سے جو ہمارے پر دیفنیشن بنتی ہے ٹھیک ہے ویکٹر پاڑک کی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ the cross product of two vectors is equal to product of magnitude of two vectors and sign of smaller angle between them ٹھیک ہے یعنی کہ cross product of two vectors جس کے اقل ہوگا product of ٹھیک ہے magnitude of two vectors ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ magnitude of two vectors ہیں اور یہ ہے sign of smaller angle between them یہ sign theta theta جہاں یہاں پہ بھی smaller angle ہے جیسے ہم نے dot product میں دیکھا تھا ٹھیک ہے dot product میں بھی ہم چلے رہے تھے smaller angle یہاں پہ بھی ہمارے پاس theta ہوگا smaller angle between vectors a and b ٹھیک ہے theta کس کے between ہوگا between vectors a and b ہوگا ابھی دیکھیں کہ ہمارے پاس direction کیا ہوگی اسی کی جو vector quantity ہے اس کی direction بھی ہوتی ہے تو direction کیا ہوتی ہے اس کی یہ ہوتا ہے ہمیشہ perpendicular کس کے a اور b دونوں کے بوت a and b کے perpendicular ہوتا ہے perpendicular کا مطلب ہے یہ 90 ڈگری کا angle بن رہا ہے ٹھیک ہے تو direction of c کیا ہوتی ہے direction of c is perpendicular to the plane containing a and b ٹھیک ہے direction of c جو ہے ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں direction of c ہمیشہ ہم right hand rule سے معلوم کرتے ہیں یعنی جب بھی دو vectors کو آپ multiply کر رہے ہیں تو آپ اس کا جو resultant vector آ رہا ہے یعنی جو پھر کا product آ رہا ہے اس کی direction آپ کیسے right hand rule سے معلوم کریں گے اب کرنا کیا ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے کہ اپنی جو right hand کی fingers ہیں ان کو موڑ لینا ہے ٹھیک ہے کس direction میں اگر ہم a cross b لے رہے ہیں تو ہم a سے b کی طرف turn کریں گے اور اگر آپ b cross a لیتے ہیں تو آپ b سے a کی طرف اپنی fingers کو موڑیں گے اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس کی direction کس طرح سے لیں گے یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس جو کہ اپنی fingers کو کس طرح مnez یہ آپ دیکھ لیں آپ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک번یک اس طرح سے ٹھیکی اس طرح سے اپنی fingers کو ٹھیک ہے یہ مد لیا ٹھیک ہے اپنی fingers کو مل لیا آپ نے ٹھیک ہے اور یہ thumb جو ہوگا یہ thumb جو ہے اس طرح سے یہاں ڈائریکشن میں آئی، کو اپنی فنگرز کو آپ اس طرح سے موڑ لیں، کو اپنی فنگرز کو争 저도 اس طرح سے م Earth شبیل تلقوا ہتا ہے تو شبیل تلقوا ہلو تم اس طرح سے ماکر وقت وارہ ہمارے شکریجا ہوں ہمارے ڈوی سی تو سی جو ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے پرپینڈکولر ٹو اے بی ہوتا ہے یعنی سی کا انگل ٹھیک ہے بی کے ساتھ سی کا انگل اے کے ساتھ نائنٹی ڈگری ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکشن آف سی از پرپینڈکولر ٹو دا پلین کنٹیننگ اے اینڈ بی ٹھیک ہے یہ ہم رائٹ ہینڈ رول سے سی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے معلوم کریں یعنی جو بھی جو ہے ریزلٹنٹ کونٹیٹی ہوگی اس کی ڈائریکشن اسی طرح سے اسے دائریکشن آف تھم جو ہمیں مل جائے گی ہے تو یوں جی ہماری پس یونٹ پریکٹر ہے سی کا اور یوں بھی جو ہے پرپینڈکولر ہوگا کس کے پرپینڈکولر ٹو دا پلین کنٹیننگ اے اینڈ بی ٹھیک ہے یوں بھی پرپینڈکولر ہوگا کس کے اے اینڈ بی ٹھیک ہے تا اگر ہمیں جب posso کریں دو کوئی دو ویکٹر گیمن ہوتے ہیں اور میں معلوم کرنا ہوتا ہے فائنڈ دا یونٹ پرپینڈکولر ٹو دا پلین کنٹیننگ A ڈ بی تو ہم کیا معلوم کرتے ہیں ہم U معلوم کرتے ہیں یعنی C کا ہم unit vector معلوم کرتے ہیں اگر C perpendicular ہے تو اس کا unit vector بھی کیا ہوگا perpendicular ہوگا کس کے A and B K perpendicular ہوگا یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کا یہاں پہ U جو بنایا ہے C کا unit vector ہے اور وہ C کی direction میں ہے اور U بھی A اور B کے T کے perpendicular ہے اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں کنی فیزیکل سگنی فیکنس و مینجی اوہ فیکٹر پھارڈکٹ فیکٹر پھارڈکٹ کا فورمولیہ آ رہا تھا اے ب سائن ثیٹا فیزیکلی کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے سگنی فیکنس کیا ہے پیجی کل انٹرپرٹیشن کیا ہے تو دیکھیں نٹرپرٹیشن یا ہے میکنی ٹور پڑڈکٹ کنی کسی بھی یا ٹی بھی کیا سکتے ہیں کیا سی بھی ایک روز بھی ہے تو مینگنیٹیوڈ آف ویکٹر پروڈکٹ یعنی مینگنیٹیوڈ آف ایک روز بھی یا مینگنیٹیوڈ آف سی ایز ایکوال ٹو ایریا آف پیرللگرام فارم بائی تو ایکٹر دو ویکٹر کون ہے جن کا ہم ویکٹر پروڈکٹ لیے رہے ہیں اے این بی تو اگر اس اے بی سے ہم ایک پیرللگرام بنائیں اور اس کا اگر ہم ایریا کیلکلیٹ کریں تو وہ ایریا مینگنیٹیوڈ آف ویکٹر پروڈکٹ کی آئے گا مینگنیٹیوڈ آف ویکٹر پروڈکٹ مینگنیٹیوڈ آف بعٹر پروڈکٹ ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا میگنیٹیوڈ آف آڈا شہر خص مینگانس چیز س گر ہم ایرا شخص کو نکcueğol ٹھیک خیر ہم ایرے ایرے نزلیٹ کریں گے یہ ساستیر کرنے کی رہے گا ہم نے دیکھنے ہی اے اور بی ویکٹر سے ایک پیرل قتل rebuilding ہم نے حرزنٹل لیا ہے اور بی ایڈ سم اینگل ہم نے لیا ہے اینگل بیٹوین اے ڈ بی ہمارے پاس دیٹا ہے اب ہم نے اس کو پیرلل گرام بنانے بھی کٹی پیرلل ہم نے ایک پیکٹر بنا لیا ایک پیرلل لیا یہ ویکٹر بنا بیا لیا اور ہم نے بھی کٹی پرللل گرام کمپلیٹ کر لیا اب اس پیرلل گرام کا جو ایریہ ہوگا تھی ایریہ کا مصدر ہے یہ پوری جو ایس کے اندر کی یہ سپیس ہے اس کا جو ائریا ہے وہ کیا ہوگا اس پر ہم دیکھتے تو فارمولر جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایریا پررGGام کا رہنا ہے بیس انٹو ہائٹ اس کا مینگیچنٹ اے weekly اور ہائٹ کیا ہوتی ہے یہ ہائٹ ہے اب یہاں سے معیود کریں یہاں سے کریں یہاں سے کریں یہاں سے ملحکہ آئیں گا تو یہ ہائٹ جو ہے ہم ٹھیکے لیں گے یہاں پہ تو بیس نیٹو ہائٹ جو ہے ایریا پیرللرگرام کا فارمولا ہے اب دیکھیں ہائٹ کے لیے ہمیں نے کہا کہ جو بی ویکٹر ہے اس کا جو ہیڈ ہے یہاں سے میں نے ایک پرپینڈکولر دیکھیں دراؤ کیا ہے پرپینڈکولر جب میں دراؤ کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بی کے کامپننٹس بنائے ہیں بی کے دو کامپننٹ بن گئے تھے کہ ایک آپ کا یہ کامپننٹ بن گئے تھے کہ یہ والا یہ ایکس کامپننٹ کامپننٹ ہے اور یہ ایک آپ کا کامپننٹ بن گئے تھے کہ یہ آپ کا چیز کا y کامپننٹ ہے تو بی کا جو ہے ہمیں کیونکہ ہائٹ چاہیے تو بی کا جو ہے یہ y کامپننٹ سے مطلب ہے تو بی کامپننٹ کیا ہوتا ہے b sin theta اور x کامپننٹ کیا ہوتا ہے b cos theta تو یہاں پر یہ جو ہائٹ ہے یہ کیا ہے یہ بی کا y کامپننٹ ہے یعنی یہ ہے b sin theta اب یہ دیکھئے کہ بیس جو ہے ہماں پر ای ویکٹر تھا ہم نے اس کا مینگنیچوڈ لکھا یہاں پر ہائٹ کیا ہے ہائٹ اسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہائٹ کس کی ایک وال ہے ہائٹ ہے ہمارے پاس بی سائن تھیٹا تو یہ مینگنیچوڈ اف اے ملٹipلائے بی ہائٹ یعنی بی سائن تھیٹا یہ آگest اے بی سائن تھیٹا اور اے بی سائن تھیٹا کیا تھا ہمارے پاس یہ اے کروز بی کا مینگنیچوڈ تھا آپ کے یہ ای ایو نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ صرف مینگنیچیوڈ ہے ٹھیک تو مینگنیچیوڈ آف اے کراس بی تو یہاں ہم نے پروف کر دیا کہ ایریو پیرلرگرام ایس ایکوال ٹو مینگنیچیوڈ آف ویکٹر پروڈک ٹھیک ہے یہ اس کی چاہے یہ فیسیکل سگنیفیجنس ہے یہ اب یہ دیکھیں ایک اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ تورک جو ہے اس کی کراس پروڈک کی ویکٹر پروڈک کی کیا اگزامپل ہے تو وہ کامن سب سے اگزامپل جو ہے وہ تورک ہے تورک آپ پڑھ چکے ہیں کہ میٹرک میں یہ ہوتا ہے ٹرننگ ایفیکٹ آف دا فورس یعنی کسی باڈی پر اگر ہم فورس لگاتے ہیں اور وہ باڈی روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے سرکلر موشن میں آ جاتی ہے سرکل میں موک کرتی ہے گھوم دی ہے سپن کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ تورک پروڈیوز ہو رہا ہے اب اس تورک جو ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے آپ فارمولا کیا لکھتے ہیں تورک کا یہ فارمولا اب آپ یہیں پسٹیر میں آگی چپٹر پر پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اپنے میٹرک میں چپڑا تھا تورک اس اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کراس پروڈکٹ والا جو فارمولا ہوتا ہے تورک کا وہ یہ ہوتا ہے ہے آر کراس ایس یہ کراس پروڈکٹ ہے یہ تو تورک ہوتا ہے کراس پروڈکٹ آف پوزیشن ویکٹر ٹھیک ہے اور اائینڈ فورس آر ہے پوزیشن ویکٹر ٹھیک ہے اور ایک فورس اور تورک کا مینگنیچوٹ کیا ہوگا آر ہے سائن ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اینجل بیٹھوین آر یا سیک ہے یعنی اب دیکھیں کہ اگر کوئی بارڈی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پاس ترکلر بارڈی ہے چاہتی ہے تکہ اس سے پوائنٹ آف روٹیشن ہے ایک سوچی ویکٹر ہو گیا اور بکٹر ہو گیا اور انگل بیٹوین ٹھیک ہے یہ ٹو ویکٹر جو بھی ہو کا نائنٹی ڈگری ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے انگل بیٹوین آر اینڈ ایس ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم گل لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم اسکرو کو دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزامپل جو ٹورکی ایک اسکرو ہے ٹورکی جو ڈائریکشن اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے کہا تھا کہ سی جو ویکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پرپینٹیکولر ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں سی کی جگہ اب کیا رہا ہے ٹورک آ رہا ہے یہ سی کی جگہ ٹورک ہے اے کی جگہ آ رہا ہے بی کی جگہ کیا ہے ایف آئی ہے تو سی از پروڈک یا سی از ریزلڈن ویکٹر ٹھیک ہے اب سی کی ریلیکشن کیا ہونی چاہیے پرپینٹیکولر ہونی چاہیے آر اور ایک کے تو اس کی جو کومن اگزامپل ہے وہ ہے اسکرو کو دیکھیں کہ اگر ہم اسکرو کو اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی ہم جو ہے ہم اس کو کیا کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے یعنی کہ ہم اس کو ٹکو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو squares روٹیٹ کرنا ہے تو جب آپ اس کو clockwise روٹیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسکرو اندر کی طرف جاتا ہے ٹھیک یعنی اگر آپک ہوئی اسکرو لگا رہے ہیں کسی ٹیبل پر اور آپ اسے clockwise روٹیٹ کرنا ہے اسے گھمار رہے ہیں تو اسکرو کہا جائے گا اسکرو کو اس direction میں نیچے کی طرف جائے گا یہ نیچے کی جو direction ہے یہ torquey direction ہوتی ہے body جو ہے وہ گھومتی ہے anti clock wise اور گھومتے گھومتے وہ جاتی ہے اوپر یا نیچے تو یہ جو اوپر یا نیچے جو جا رہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اصل میں torquey direction تو اگر body جو ہے سمجھ لیں clockwise گھوم رہی ہے تو یہ body جو ہے کہاں جا رہی ہے اس کو کہاں جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو یہ ہو گئی direction of torque یعنی کہ یہ downward اور اگر body جو ہے اس طرح سے آپ نے اس طرح سے گھوما رہے ہیں screw کو یعنی anti clock wise آپ اس کو گھوما رہے ہیں screw driver سے تو یہ کہاں جائے گا یہ کھلے گا screw یعنی آپ اس کو باہر نکالنے کے لیے کھولنے کے لیے اس طرح گھوماتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف آئے گا یہ جو اس کی direction ہے یہ upward یہ ہے torque کی direction تو body جب گھوم گھوم کے اوپر جاتی ہے یہ نیچے آتی ہے تو یہ اوپر کی یا نیچے کی جو direction ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس torque direction اور یہ دیکھیں perpendicular ہے اگر body جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہے گھوم رہی ہے اور اگر چیز اوپر جا رہی ہے تو وہ کیا ہوگی body جو ہے جو ہے جی اس کا جو پورا سمجھنے کے circular جو area اس کے یہ perpendicular ہوگی ٹھیک ہے torque direction ٹھیک ہے تو یہ torque جو ہے تو perpendicular to the plane containing r and f ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر example تھی کس کی cross product کی ٹھیک ہے یا vector product کی اب ہم ایک property دیکھ لیتے ہیں property ہے اس کی number one ٹھیک ہے commutative law is not obeyed ٹھیک ہے commutative law کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دو vector کو multiply کر رہے ہیں اور آپ ان کا order change کر دیں ٹھیک ہے تو یا تو وہ equal ہوگا یا وہ not equal ہوگا اگر equal ہے ٹھیک ہے دو number کو آپ جسے multiply کرتے ہیں two multiply by three is equal to three multiply by two ٹھیک ہے تو اگر وہ equal ہے تو اس کا مندر ہے کہ commutative law obey ہو رہا ہے جیسے کہ scalar product میں ہوا تھا a.b is equal to b.a لیکن اگر equal نہیں ہے a cross b is not equal to b cross a تو اس کا مندر ہے commutative law obey نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر vector product میں commutative law obey نہیں ہوتا ہے یعنی a cross b جو ہے وہ b cross a equal نہیں ہوتا ہے a اور b دو vector ہیں انہیں ہم multiply کر رہے ہیں ان کا cross product لے رہے ہیں تو اگر آپ a اور b کر لیں گے یعنی a cross b لیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ b cross a لیں گے تو ان دونوں کا result جو ہے same نہیں آئے گا اور same کس وجہ سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی direction same نہیں ہوگی کیونکہ result میں ایک vector آ رہا ہے a cross b کا بھی ایک result vector ہوگا اور b cross a کا بھی ایک result کیا ہوگا ایک vector quantity ہوگی اب جو دونوں کا جو ایک result آتا ہے product آتا ہے vector quantity ان کی اس vector quantity کی جو ہے result vector آ رہا ہے اس کی direction دونوں میں same نہیں ہوتی ہے اس لیے a cross b b cross a کے ایک وال نہیں ہوتا ہے تو پھر کس کے ایک وال ہوتا ہے a cross b جو ہے وہ ایک وال ہوتا ہے minus of b cross ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر کہیں a cross b لکھاوا ہے اور ہم اس کو order change کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ہمیں اس کی جگہ b cross a لکھنا ہے تو ہم b cross a لکھ دیں گے لیکن ہم sign change کر دیں گے ہم ٹھیک ہے ہم minus لگا دیں گے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا کیونکہ a cross b جس کے equal ہے minus of b cross a کے تو یہ property اس طرح سے ہم use کر لیتے ہیں کہ کہیں a cross b کو ہمیں اگر change کرنا ہے تو ہم b cross a کر سکتے ہیں لیکن minus sign بھی ہمیں لگانا پڑے گا اب اس کو دیکھیں proof کر رہے ہیں ہم proof کرنے کے لیے ہم جو ہے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ c جو ویکٹر تھا وہ کس کے equal تھا a cross b کے equal تھا ٹھیک ہے اور a cross b کا جو formula وہ کیا تھا وہ a b sin theta a b sin theta c vector کا magnitude ہے a جو ہے اس کا magnitude b b vector کا magnitude theta اینگل between a and b u جو ہے ہمارے پاس unit vector تھا in the direction of c اور یہ ہمارے پاس formula بن گیا c کا a b sin theta u اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے b cross a میں دیکھیں من theta کی direction کی بنائی ہے from b to a بنائی ہے ای arrow بنائی ہے ای رو بنانا ضروری کیونکہ arrow بتا رہے آپ b cross a a a b to a بنائیں گے اس لئے b cross لئے لیں گے اب یہ دیکھیں b cross a product or result vector or result quantity is d d d downward direction d d d d c o par c c c c direction c c c c c c c d d d c c c c c c c c c ڈی سے شو کرنا ہے یہ مائنس سی ہوگا ٹھیک ہے مائنس سی اس لیے ہوگا ا اور بی ویکٹر ہم نے چینج نہیں کی ان کی ویلی چینج نہیں کی ہم نے چینج نہیں کیا ہے تو ڈی جو ہے مینگنیچیوٹ کے لحاظ سے سی کے ایکول ہوگا لیکن ڈیریکشن کے لحاظ سے سی کے اپوسٹ ہوگا کہ سی اوپر ہوگا اور ڈی نیچے ہوگا اب اس کی ڈیریکشن بھی آپ کیا کر سکتے ہیں رائٹ ہینڈ رول سے دیکھیں اپنی فنگر کو رائٹ ہینڈ کی فنگر کو ان دیریکشن آف ٹیٹا یعنی کہ آپ کیا کریں آپ کی کیا نظر آری کلاؤک وائز کلاؤک وائز آپ موڑ لیں اب آپ جو ہے جب یہ کلاؤک وائز موڑیں گے تو آپ کا جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس ٹھیک ہے آئے گا اس طرح سے آپ کے پاس آئے گا اور یہ تھم جو ہے اس کا نیچے کی طرف آ جائے گا اس طرح سے آئے گا اگر آپ رائٹ ہینڈ کی فنگر کو اس طرح سے موڑ لیں دیکھیں یعنی کہ اندر ڈائریکشن آف ٹیٹا تو تھم آپ کا ڈائنورڈ ڈائریکشن میں آئے گا اور ڈائنورڈ ڈائریکشن شو کر رہے ہیں کہ ڈ جو ہے وہ یا اس کا ریزرٹن بیکٹر جو ہے وہ نیچے ہے تو ہمیشہ جب بھی کہیں کراس پرارکٹ ہوتا ہے ہم رائٹ ہینڈ رول سے ریزرٹن بیکٹر کی ڈائریکشن دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈ بھی چاہے پرپرانٹیکولر ٹو دا پرین کنٹیننگ بی اینڈ اے ہے اب ڈ کا فارمولہ کیا ہے ڈ کس کے ایکوال ہے ڈ ہے بی کروس ایک ایکوال بی کروس ایک کو اسی طرح سے اگر ہم لکھیں ٹھیک ہے کہ بی اے سائن تھیٹا کے فارمولے سے بی اے سائن تھیٹا آئے گا اب اس کا جو یونٹ بیکٹر ہے ٹھیک ہے وہ یو نہیں ہے بلکہ ڈاؤن ورڈ ہو گیا یہ مائنس یو ہے ٹھیک ہے میں نے مائنس یو لکھا مائنس سائن اگر پہلے لکھ دوں تو ڈ کس کے ایکوال ہو جائے گا مائنس اے بی سائن تھیٹا یو اب یہ دیکھیں کہ جو جو اے بی سائن تھیٹا آرہا ہے یہ اے بی سائن تھیٹا ٹھیک ہے اے بی سائن تھیٹا کس کے ایکوال ہے آپ کے پاس ڈ جو کس کے ایکوال آگیا مائنس سی کے ٹھیک ہے اور ہم نے فگر میں بھی دیکھا کہ سی اپورٹ تھا اور ڈ جو تھا وہ سی کے اپورٹ تھا تو ڈ کس کے ایکوال ہوگا ٹھیک ہے مائنس سی کے ایکوال ہوگا یعنی ڈ جو ایک طرح سے سی کا جو ہے نیگٹیو ریکٹر ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں اگر دونوں سائٹ کو مائنس سے ملٹیپلائے کر دوں یہاں پہ بھی مائنس سے ملٹیپلائے کر دوں اور یہاں پہ بھی میں مائنس سے ملٹیپلائے کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے مائنس دی ہو جائے گا اور یہ جو مائنس مائنس ہے یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے سی پوزیٹیو کر دیا میں نے اور ڈ کو نیگٹیو میں نے کر دیا دونوں سائٹ پہ مائنس سے ملٹیپلائے کر کے تو c is equal to کیا ہو گیا minus d ہو گیا ٹھیک ہے اور c کیا تھا a cross b تھا اور d کیا تھا b cross a تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے a cross b is equal to minus b cross a a cross b کس کے equal ہے minus اور b cross a یعنی a cross b b cross a کے equal نہیں ہے تو a cross b is not equal to b cross a تو اگر یہی property اس کی main ہے ویکٹر پروڈک میں جو آپ کو property proof کرنے کے لیے آتی وہ یہی ہے کہ a cross b is not equal to b cross a ٹھیک ہے جبکہ اس کیلر پروڈک میں آپ کے بعد دو property پروڈ کرنے کے لیے آتی ہیں اب آگے جو ہم factory product کی properties پڑھیں گے next lecture میں وہ آپ کو صرف ٹھیک ہے آگے گے numerical میں کہیں پہ help کرنے کے لیے ہوگی اس کا آپ کو result یاد رکھنا پڑے گا اور وہ properties ایسی ہیں کہ وہ آپ کو پروڈ کرنے کے لیے نہیں آئیں گی ٹھیک ہے ہمیں کہیں پہ numerical میں ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ ہم نے اس کی main ایک property پڑھی ہے یا آپ کو اس طرح سے اس کی تھوڑی wording لکھنے پڑے گی اس کا پورا ٹھیک ہے کہ اس طرح سے prove کرنا پڑے گا اور اس کی figure بھی بنانے پڑے گی ٹھیک ہے تو یا تو آپ کے پاس prove کرنے کے آئے گا a cross b is equal to minus b cross یا اس طرح سے آتا ہے کہ prove a cross b is not equal to b cross سے